اسی طرح سے ایک مسلسل انگیجمنٹ کی یہ جو ایک نفسیاتی جنگ شروع ہو گئی ہوئی ہے کہ جو مجھے پسند ہے پھر میں اسی پسند پہ چلوں میں اسی ٹرنڈ میں اسی ہیشٹیک پہ چلوں اس نے ہماری زندگی کے ایسنس کو ہمارے احسان کرنے کے طریقے کو ہماری سوچ کو بدل دیا بھئی میں کیوں کروں میں کیوں کروں ہم اپنے خدا خودی بن بیٹھے ہیں خدا خوفی خدا ترسی بھولتے جا رہے ہیں ہمیں واپس ان چیزوں پر آنا ہے تب ہی ہماری شادیاں جو ہیں وہ مستحکم ہو سکیں گی سٹرونڈ ہو سکیں گی اب اس پہ ٹاپک جو بات پہلے بھی ہم کر چکے ہیں وہ ہے کہ جہاں پہ پیار ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ رحم کا بھی ذکر ہوتا ہے پیار ایک کیفیت ہے جو کہ آتی جاتی رہتی ہے جب مجھے دودھ پتی ملتی ہے تو پیار بڑھ جاتا ہے اگر نہ ملے تو پیار تھوڑا سا نیچے چلے لیکن اگر اس کی تھوڑی سیریس اگزامپل ہے اب اب ہزبن جو ہے وہ وائف کو ایریٹیٹ کر رہا ہے کوئی ایسی چیز بار بار اسے کر رہا ہے وہ بچاری کام میں بزی ہے لیکن یہ کہہ رہا ہے نہیں میرے لیے یہ بھی لے گیا وہ بھی لے گیا بچوں کے سکول جانے کے بھی تیاری کرنی ہے ناشتہ بھی تیار کرنا ہے کھانا اور کپڑے بھی اس نے رکھنے بچاری نے وہ سارا کام کر رہی ہے اور وہ ساتھ ساتھ اس کو ایریٹیٹ کیے جا رہا ہے بلا وجہ میں کوئی ایسی وہ ہے نہیں تو ایسے وقت میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیوی اپنے شور سے پیار کر رہی ہے یا اس کے دل میں اس کے لیے پیار ہے پیار کی کیفیت ہوگی نہیں میرا نہیں خیال کہ اس وقت تو بلکہ وہ شاید کیفیت ہوگی میرے پاس کاش خنجر ہوتا یا میرے پاس کچھ ایسی چیز ہوتی جو میں اللہ معاف کریں میں بلکل یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کوئی تشدد کی طرح ویزورٹ کریں لیکن یہ کیفیت انسان کی زندگی میں آتی ہیں جب ہم اتنا ایریٹیٹ ہو آتے ہیں تو ایسے موقعوں پہ ہمیں مرسی کا کہا گیا ہے رحم کا کہا گیا ہے کہ یہ پیار اور رحم دونوں ساتھ میں چلتے ہیں انسانی اور سب سے زیادہ آپ کو رحم چاہیے اس ریلیشنشپ کے اندر کیونکہ یہ خون کا رشتہ نہیں ہوتا اور یہ رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت سبر کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسا ہم نے پیشتی دفعہ بات کی تھی کہ یہ وہ رشتہ ہے جہاں پہ آپ نے زیادہ اس میں ڈالنا ہے حصہ اور کم ایکسپیکٹ کرنا ہے تب جا کے آپ کو خوشی ملے گی اگر ہم ہمارا اپوزٹ ہوتا ہے ہم ایکسپیکٹ زیادہ کرتے ہیں اور دیتے کم ہے اب ہم خود تو کچھ کریں گے نہیں لیکن ہم جو ایکسپیکٹ کریں گے کہ میری بیوی یہ کرے یا میرا حزبن یہ کرے اس طرح نہ وہ ریلیشنشپ صحیح ہوگا اور نہ ہم خوش رہ سکتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ زندگی آ جا کے ایک ٹیسٹ ہے ہمارے لیے یہ رشتہ اور سارے رشتے ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے اللہ نے ہمیں یہ ٹیسٹ دیا ہے اس کا ہمیں عجر بھی ملے گا انشاءاللہ ہم اس پر پوری طرح پورا ہونے کی کوشش کریں گے اور اچھی محنت کے ساتھ اگر ہم اس پر ایک فوکس کریں اور کام کریں گے تو بے شک اللہ تعالی ہمیں اس کا عجر دیں گے اور یہی اصل میں کامیابی ہے مگر اس دنیا میں تو یہ ٹیسٹ ہی رہے گا اور ہمیں اس ٹیسٹ پر اچھا اترنے کے لیے اپنے فرائض پورے کرتے چلے جانا ہے